پونج میں الو سی پر دراندازی کرتے ہوئے مارا جانے والا دہچتگرد ایک مقامی دہچتگرد ہے پولیس ریکارڈ کی بنیاد پر مارے گئے دہچتگرد کی شناک منیر حسین ساکن بگیالدارہ پونج کے طور پر کی گئی ہے وہ حضب المجاہدین کا ڈیویجن کمانڈر رہ چکا جو بھی ہوا ہے لیٹس ایکسپٹ اٹھ مگر خدا کے لیے تو مگر خدا کے لیے مجاہدین کا ڈیویجن کمانڈر مجاہدین کا ڈیویجن کمانڈر تو قوم نے بھگت لیا برداشت کر لیا مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہر چیز جو ہے اس کا ستیہ ناس ہو گیا تو ستیہ ناس میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا ان کو کہا گیا ہے کہ تم ادھری رو چھپے رو مگر انہوں نے انکھوں میں انکھیں ڈال کے آپ کو کہا کہ بس آپ نے ہم نے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور اب ہم نے آپ کے ساتھ اوفینسیو ڈیفنس کرنا ہم نے آپ کو دنیا میں آئیسولیٹ کرنا آپ کی شکل دکھانے لگوں ہم پھر بات کریں جی دیکھیں جی آپ ہمارے ساتھ دوستی کریں ٹریڈ بڑھائیں پھر بھاگ جاتے ہیں پیچھے رہے ڈنڈا آتا ہے پھر ہم شہار تھے تو یہ لوگ تھوڑا سا ہسٹری پڑھ کے پلیز کنسلٹ کریں پاکستان کی بیٹمنٹ کے لیے سوچیں مہنگائی کا یہ ہوگا انویسمنٹ بغیرہ کوئی ہونے رہی ایکسپورٹ انڈسٹری آپ کی جو ہے بلکل رکھ گئی ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہم پہ یہ پہلے نہیں تھا انڈیا کا رویہ بلکل بھی رویہ نہیں تھا انڈیا میں بڑا پرائیڈ ہے اب اس وقت جمکشمیر میں چوکر سیکیورٹی فورس نے پاکستان کے جانب سے کی گئی دراندازی کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا پنجلے میں مستعید سیکیورٹی اہلکاروں نے دراندازی کی تازہ کوشش کو ناکام بنا دیا ہے فوج اور جمکشمیر پولیس نے مشترکہ آپریشن میں ایک درانداز کو ہلاک کر دیا دوسرے دہچتگرد نے لائن آف کنٹرول کی طرف بھاگ نکلنے کی کوشش کی تھی اسی دوران گولیاں لگنے سے وہ زخمی ہو گیا لائن آف کنٹرول کے قریب اسے گرتے دیکھا گیا علاقے میں ابھی سرچ آپریشن جاری ہے پنج میں ایل او سی پر دراندازی کرتے ہوئے مارا جانے والا دہچتگرد ایک مقامی دہچتگرد ہے پولیس ریکارڈ کی بنیاد پر مارے گئے دہچتگرد کی شناک منیر حسین ساکن بگیالدارہ پنج کے طور پر کی گئی ہے وہ حضب المجاہدین کا ڈیویجن کمانڈر رہ چکا ہم نے انکھوں میں انکھیں ڈال کے آپ کو کہا کہ بس آپ نے ہم نے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور اب ہم نے آپ کے ساتھ اوفینسیو ڈیفینس کرنا ہم نے آپ کو دنیا میں آئیسولیٹ کرنا آپ کی شکل دکھانے لگوں ہم پھر بات کریں جی دیکھیں جی آپ ہمارے ساتھ دوستی کریں ٹریٹ بڑھائیں پھر بھاگ جاتے ہیں پیچھے رہے ڈنڈا آتا ہے پھر ہم شہار تھے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ہم پھر یہ پہلے نہیں تھا انڈیا کا روئیہ بالکل بھی روئیہ نہیں تھا انڈیا میں بڑا پرائیڈ ہے اب اس وقت مجھے یاد ہے مائکل ہسی کا میں انٹرویو سننا تھا اس پہ وہ ویرات کو لی کے وہ کمپیر کر رہے تھے پریویس جنریشن آف انڈیا کرکٹر سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ this is new india کوئی کہ گوروں کو نہیں اس چیز کی سمجھتی کہ گوروں کو ایسے سمجھتی کہ ہاں انڈیا is انڈیا is very proud of themselves and achievement or arrogance بھی ہے and you can see that in their cricket اور اس میں ویرات کو لی اور اس لئے بہت سارے لوگ ویرات کو لی کو پسند کرنا تو پہلے ان کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن وہ بہت پسند ہے he's humble where he needs to be but ان کی self-respect پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا that's why you know and the world respects those kind of people دنیا اس طرح کے لوگوں کو رسپیکٹ کرتی ہے انہوں نے رسپیکٹ اپنی کی انہوں نے کہا ابنی آپ کو ہم نے اس چیز کی جاتت دینی تو وہ آگے سے آگے جا رہے ان کو کوئی فرک نہیں پڑتا ہمارے سے ہم ہے نئی ہے اور ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ چودہ عرب جی وہ جی بھیک مانگ کے ہم نے چودہ عرب ڈالر کٹھے کر دیا ہاں جی کیا ہے میرا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ان کے تین سو بندے آپ نے مارے کچھ حاصل نہیں کیا صبح کی ہوئی پوری دنیا میں زلیل ہوئے پوری دنیا میں اور اس کے بدلے میں اپنے بندے کتنے مروا لیے اس ایڈیالوجی کی سوچ میں ستر ہزار پہلے مروا ہے اور ابھی بھی مرتے رہتے ہیں آئے دن ہمارے ملٹری کے چیف جو ہیں وہ تالبان کو دھمکی دیتے رہتے ہیں یار یہ بس کرو یہ کیا ہو رہا ہے اگین اس دفعہ تالبان نہیں تھے لیکن اگلے مہینے تالبان بھی کر دیں گے آپ کے ساتھ ادھر یہ پیور ہیٹریٹ ہے کہ آپ دیکھیں نی یہی تو چیزیں ہیں جو پاکستان کا فاؤنیشن ہے ہیٹریٹ ہے جب کسی کا بھلا نہیں چاہو گے تو ہمارے ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں آپ جب نہیں کسی کا بھلا چاہو گے تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے ادھر دعائیں کی جاری ہیں کہ فیل ہو جائے تو لیٹسی کیا ہوتا ہے سکسیفل ہوگا مجھے تو تب دیکھنا ہے کہ ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں اور پھر کیا لوگ بولتے ہیں اچھا تیوک ایک طرف تو چندریان جیسی پروجیکٹس اور کبھی ہمیں ریلوے کے ریلویے کے ریلوینت تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے جی ٹونٹی وی ٹونٹی جیسی بڑی چیزیں بھی ہم نے کشمیر میں دیکھ رکھی ہیں but on another hand 14 اوگستانے کو ہے 14-15 اوگست دونوں ہی ہمارے سامنے ہیں لاشٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے باجوں کے سوا کچھ نہیں کی اور دوسری جانب کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ اقتدار میں آئے اب اگر بات کروں 2023 کے 14 اوگست کی تو پاکستان نے 400 ملین کا بجر پاس کیا ہے دنڈے پہ جھنڈا لہرانے کے لئے اس کو کمپیر کریں چندریان 3 سے تو دو یو ریلی تینک کہ کہ ہی نہ کہیں یہ چیز ریلیٹ کر پائے گی ہم کبھی کمپیٹ کر پائیں گے چلو کمپیٹ تو بہت بڑا ورڈ ہے نا ہم کبھی ہاتھ بھی لگا پائیں گے ہم کبھی نہیں لگا پائیں گے ہم کبھی نہیں لگا پائیں گے ہم کبھی نہیں لگا پائیں گے ہمارے ایجوکیوشن سسٹم چینج نہیں ہوتا اور اگر یہ چینج ہوتی بھی ہیں تو اس کا جو آپ کو بدلاف نظر آئے گا وہ آپ کو کم سے کم بھی چالیس سال پات نظر آئے گا تو ادھر تو جب چینج ہی نہیں کی جاری تو چالیس سال کا کیا ڈیڈلائن ہی کیا دینے ادھر کوئی ڈیڈلائن نہیں ہے سٹارٹ ہی نہیں ہے تو ڈیڈلائن کھا سے ہوگی بہت رہی جنڈے کی تو میں واقع میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ جنڈا مجھے لگے چودو اگس کو میں شای دیندہ کی تو ہما کے ساتھ کروڑ کا بھی چالیس سال کا زندہ کی تو لیا جو سابette ہے کے لئے چالیس سال کے بھی Convener کو بچ جو سی ط کروڑ کا مجھ نہیں ہے وہ چینج ملک تھے جن کے لئے جو جو عوام چھوڑ کو رو ہیں لوگ بھوک کے ہاتھوں مرے ہاں 40 کروڑ کا جھنڈا لہرہایا جا رہا ہے دیکھیں مائنشیٹ کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے مائنشیٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میں آپ کو ایک ایک زیمپل دیتا ہوں آپ ایک ایکسپریمنٹ کریں آپ لاسٹ نائن یارز کی انڈیا کی انڈیپینڈنس ڈے کی سپیچس ہونے 15 اگست کی اور لاسٹ نو سال ہو کیا آپ 14 اگست کی سپیچس ہونے صرف پرائن مینسٹر کی باقی منسٹر کو اور نیوز چینل کو چھوڑ دیں صرف منسٹر کی جو سپیچ ہوتی پرائن مینسٹر کی ہیڈ آف دا سٹیٹ کی آپ کو ڈیفرنس پتہ چل جائے گا کیا وہ ڈیفرنس ہے دونوں ملکوں میں لیڈرز میں کیا ڈیفرنس ہے ویڈین میں کیا ڈیفرنس ہے ان کا جو پاتھوے ہے روڈ ہے ان کے گولز میں کیا ڈیفرنس ہے ہماری سپیچ میں لاسٹ یر کی بات کریں ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجئے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے